نیوے کے سٹارٹ میں ہم دو بہن بھائیوں بیگی اور کیل کو ایک کار میں دیکھتے ہیں جو کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں بیگی کی تبرد خراب ہو جاتی ہے اور انہیں ایک جگہ پر سٹے کرنا پڑتا ہے وہاں ان کے سائٹ پر ٹال گراز تھا اس ٹال گراز میں سے بیگی کو ایک بچے کی آواز آتی ہے اور دوسری طرف ان لوگوں کو ایک اور آواز بھی سنائی دے رہی تھی جہاں اس بچے کی موم اس بچے کو ہیلپ مانگنے سے منع کر رہی تھی یہاں بیگی اور کیل کو یہ سب کچھ بہت زیادہ عجیب لگ رہا تھا اور اب وہ دونوں اپنی کار چرچ کے آگے پار کر کر اس ٹال گراز کے اندر چلے جاتے ہیں تاکہ وہ اس بچے کی ہیلپ کر سکے یہاں کیل اس گراز کے اندر دور چلا جاتا ہے جبکہ بیگی پلیس کو کال کرتے کرتے پیچھے رہ جاتی ہے اور اس طرح گراز کے اندر جانے پر وہ دونوں گم ہو گئے تھے گراز کے اندر جانے پر ان لوگوں کے ساتھ بہت ہی سپر نیچرل چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں جیسے جب وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے تھے تو وہ ایک دوسرے کو نہیں ملتے وہ لوگ یہاں ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے تھے اور جب ان کو لگتا ہے کہ آواز ان کے قریب سے آ رہی ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت دور ہوتے تھے اور جب ان دونوں کو لگتا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت دور دور سے بلا رہے ہیں تو اصل میں وہ دونوں بہت قریب ہوتے تھے اب یہاں بیگی زور سے بولتے ہوئے کیل کو ایک آرکیا دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم دونوں ایک ہی ٹائم پر جمپ کرتے ہیں جس سے ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے اور اب وہ دونوں ایسا ہی کرتے ہیں اور جمپ لگانے پر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ پلیتے ہیں اور اب جب وہ لوگ دوبارہ جمپ کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پاتے جو چیز ان دونوں کو بہت زیادہ دھرا دیتی ہے یہاں کیل اور بیگی کو ایک دوسرے کو دھونتے دھونتے رات ہو گئی تھی اور انہی ٹال گراس کے اندر اب بیگی کو ایک آدمی ملتا ہے جو کہ مووی کے سٹارٹ میں دکھائے جانے والے بچے کے فادر تھے اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس بچے کا نام ٹوبن ہے بیگی اس آدمی کو اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ کیسے اس بچے نے ان سے ہیلپ مانگی اور وہ دونوں اندر آ گئے اور یہاں اب رات ہو چکی ہے اور وہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو نہیں دھونت پائے ہیں اور اب وہ آدمی روز بیگی سے کہتا ہے کہ ہم دونوں کو ایک ساتھ رہنا چاہیے شاید ہم دونوں ایک ساتھ رہ کر کیل کو دھونت سکیں اب یہاں دوسری طرف بیگی کے بھائی کے پاس ٹوبن آتا ہے یہاں ٹوبن کیل سے کہہ رہا تھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ گراس کے اندر ڈرڈ چیزوں کو پکڑنا کتنا حسان ہے کیونکہ گراس ڈرڈ چیزوں کو اپنے اندر نہیں لیتی لیکن کیل کو اس کی باتوں میں کوئی انٹرس نہیں تھا اور وہ اس کی باتوں کو اگنور کر کر اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیسے آئے تھے اور اب طوبن اسے بتاتا ہے کہ ہماری فیملی چرچ میں آئی ہوئی تھی اور تب ہی ان کو گراس کے اندر سے ایک آدمی کی ہیلپ کی آواز آ رہی تھی یعنی وہ آدمی ان سے ہیلپ مانگ رہا تھا وہ بتاتا ہے کہ جیسے ہم لوگ گراس کے اندر آئے تو ہمیں وہ آدمی بھی نہیں ملا اور ہم تینوں بھی ایک دوسرے سے علیدہ ہو گئے اور اسے کے ساتھ ٹوبن کیل سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری بہن بیگی مر جائے گی یہ سب سن کر کیل کو کافی عجیب لگا تھا کیونکہ ٹوبن نے ابھی تک اس کی بہن بیگی کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کیل نے اسے اپنی بہن کے بالے میں بتایا تھا کیل اسے پوچھتا ہے کہ تم یہ سب کیسے جانتے ہو اور تب ٹوبن اسے کہتا ہے کہ مجھے یہ سب ایک روک نے بتایا ہے اور اس روک کو یہ سب گراس نے بتایا ہے جو کہ سب جانتی ہے کیل کو ٹوبن کی ساری باتیں بکواست لگ رہی تھیں اسی لئے ٹوبن کیل کو اس روک کے پاس لے جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ کیل اس روک کو ہاتھ لگاتا اسے بیگی کی آواز آتی ہے اور کیل گبرا کر دوبارہ بیگی کا دھونڈنے شروع کر دیتا ہے یہاں اسی دوران ہم اس گراس کے اندر ایک اور آدمی کو آتا ہوا دیکھتے ہیں یہ ٹراویس تھا بیگی کا ہزمن جو کہ بیگی اور کیل کو دھونڈتے نونڈتے یہاں پر آیا تھا اور یہاں پر بھی اسے سب سے پہلے ٹوبن ملتا ہے جو اسے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم یہاں پر بیگی کو دھونڈنے آئے ہو اور وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ بیگی تو مر گئی ہے اور ساتھ ہی وہ اسے بیگی کی ٹیڈ بورڈی کے پاس دے کر جاتا ہے جسے مرا ہوا دیکھ کر ٹراویس بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے اور وہ اس کا نیکلیس لے کر پوری رات وہاں پر روتا رہتا ہے صبح ہوتی ہے اور ٹراویس بھی اس ٹول گراس سے باہر نکلنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے لیکن ٹراویس بھی گراس سے باہر نہیں نکل پا رہا تھا ٹراویس کو اب اس ٹول گراس کے باہر سے کسی بچے کی آواز آتی ہے اور وہ اس بچے کو ہیلپ کے لیے بلاتا ہے اور یہاں یہ بچہ ٹوبن ہی تھا اور اب ٹراویس کو بچانے کے لیے ٹوبن کی پوری فیملی اس گراس کے اندر آ گئی تھی لیکن یہاں ان لوگوں کو ٹراویس نہیں ملتا اور وہ لوگ بھی ایک دوسرے سے بچھر جاتے ہیں یہاں اب کافی دن گزر جاتے ہیں اور ہمیں مووی میں اب مووی کا سٹارٹن سین دکھایا جاتا ہے یعنی یہاں پر بہگی اور کیل رکے ہیں اور ٹوبن انہیں ہیلپ کے لیے بلا رہا ہے جبکہ ٹوبن کی موم ٹوبن کو کسی کو بلانے سے منع کر رہی ہے یہاں مووی کافی کنفیوز ہو چکی ہے اور اسے اب میں ایکسپلین کرتی ہوں اصل میں یہ مووی ایک نیور اینڈنگ سائیکل ہے اور اس مووی کے سارے کریکٹرز اس سائیکل کے اندر پھسے ہوئے ہیں یہ سائیکل اس طرح چل رہا ہے کہ ٹراویس کے بلانے پر ٹوبن اندر آیا تھا اور ٹوبن کے بلانے پر کیل اور بیگی حالانکہ مووی میں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ٹراویس تو بیگی اور کیل کو دھونتے ہوئے یہاں پر آیا تھا یعنی یہ ایک کمپلیکس سائیکل ہے جو مووی میں کافی دیر سے چل رہا ہے اس کے بعد اب ہم مووی کو وہی سے کانٹینیو کرتے ہیں جہاں سے کیل اور بیگی اس ٹول گراس کے اندر آئے ہیں جہاں جب وہ دونوں ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے تھے تو اب ان کی آوازیں ٹراویس میں سن لیتا ہے اور وہ ان دونوں کو بولتے رہنے کا کہتا ہے تاکہ وہ تینوں ایک جگہ آ کر مل سکیں اب بیگی اور کیل ٹراویس سے پوچھتے ہیں کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو اور تب ٹراویس ان دونوں کو بتاتا ہے کہ تم دونوں دو مہینے سے غائب ہو اور میں تمہیں ڈھونٹے ہوئے یہاں پر آیا ہوں اور یہ بات ان دونوں کو کافی عجیب لگ رہی تھی کیونکہ وہ لوگ تو یہاں صرف دو دن پہلے آئے تھے اور ایسا کیل اور بیگی کو اس لیے لگ رہا تھا کیونکہ یہ ان کا سیکنڈ سائیکل تھا کیونکہ اس مووی میں چل رہا ہے پر ابھی تک اس سائیکل کی میسٹری کسی کو بھی نہیں پتا ایون یہاں مووی میں دکھا جانے والے مووی کے کریکٹرز کو بھی نہیں اب وہ تینوں مل کر یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے کہ تب ہی انہیں کسی اور کی بھی اپنے پاس سے آواز آتی ہے اور یہ ٹاوپن تھا یہاں ٹراوپن کو اپنے کندھوں پر بٹھاتا ہے تاکہ وہ گراس سے باہر دیکھ کر انہیں راستہ بتا سکے اور یہاں ٹاوپن انہیں ایک بلڈنگ کے بارے میں بتاتا ہے اب وہ لوگ اس بلڈنگ کی طرف چلنے لگ جاتے ہیں کہ تب ہی بیگی کو ایک وائس نورٹ رسیف ہوتا ہے جس میسج میں کوئی بیگی سے کہہ رہا تھا کہ تم کیل کو ٹراوپن کو ہرٹ کرنے مت دینا اور ان دونوں کو ایک ہی غلطی بار بار ریپیٹ بھی مت کرنے دینا یہ میسج ان تینوں کو کافی عجیب لگا تھا لیکن اس کو اگنور کرتے ہوئے وہ لوگ آگے چلنے لگ جاتے ہیں اور یہاں جب وہ لوگ باہر نکلنے ہی بالے تھے تو گراس بیگی کو اپنے اندر ایبزورپ کرنے لگی تھی جس سے وہاں پر بیگی بھی ہوش ہو جاتی ہے کیل اور ٹراوپن اب دونوں جلدی سے بیگی کے پاس آتے ہیں اور تب ہی یہاں پر ٹاوپن کے فادر آتے ہیں جو کہ بیگی کو ہوش دلا کر کہتے ہیں کہ مجھے یہاں سے باہر جانے کا راستہ پتا ہے لیکن تب ہی ٹاوپن اپنے فادر کو بتاتا ہے کہ انہیں بھی باہر بیلڈنگ دکھی ہے اور وہ لوگ اسی بیلڈنگ کے اندر جا رہے ہیں اور اس کے بعد جیسے ہی ٹاوپن اپنے فادر کے کندوں پر بیٹھ کر وہ بیلڈنگ دیکھتا ہے اب جیسے ہی کہ ال اس راک کو ٹچ کرنے ہی مالا تھا کہ وہاں پر ٹاوپن کی مام آ جاتی ہیں اور وہ اس راک کو ٹچ کرنے سے منع کرتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ روس نے اسے یہاں پر ہرٹ کیا ہے اور ساتھ ہی یہاں پر اس نے بیگی کو بھی مرے ہوئے دیکھا ہے وہ لوگ اس لڑکی کی بات نہیں مانتے کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ کافی دن یہاں رہنے کی وجہ سے یہ منٹلی دسٹراب ہو چکی ہے اب اسی دوران جب روس زبردستی کرنے لگتا ہے کہ وہ لوگ راک کو ٹچ کریں تو ٹراوپن کو بھی کچھ گڑبر لگتی ہے اور وہ اس آدمی کو مارنا شروع کر دیتا ہے لیکن ان کی اس لڑائی کے دوران روس ٹراوپن پر ہاوی ہو جاتا ہے ٹراوپن پھر بھی ہار نہیں مانتا اور وہ باقی لوگوں کو یہاں سے نکل جانے کو کہتا ہے اب ٹراوپن کی بات مان کر جب سب لوگ وہاں سے نکل رہے تھے تو روس ٹاوپن کی مام کا ہیٹ کریش کر دیتا ہے جسے دیکھ کر وہ سب لوگ ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے مل کر بھاگ جاتے ہیں لیکن یہاں ان سب کو باہر جانے کا راستہ نہیں مل رہا تھا لیکن تب ہی انہیں ایک ڈاگ نظر آتا ہے جسے فالو کرتے کرتے وہ ایک ابنڈنٹ سٹور تک پہنچتے ہیں یعنی وہ فائنلی گراس سے نکل چکے تھے اب سٹور کے اندر جیسے ہی ٹراوپن اور کیل کسی بات پر لڑے تھے پر تب ہی وہ نوٹس کرتے ہیں کہ وہ ڈاگ جو انہیں سٹور تک لے کر آیا تھا وہی ڈاگ زمین کے نیچے سے ہوتے ہوئے گراس کے دوسری طرف چلا گیا تھا اور یہی نوٹس کرتے ہوئے ٹراوپن وہاں سے سلپ ہو جاتا ہے جسے ایک مرتبہ کیل بچا لیتا ہے اور پھر جان بوچ کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے جس کے وجہ سے ٹراوپن نیچے گر جاتا ہے اور یہ سب کرتے ہوئے کیل کو ٹاوپن دیکھ لیتا ہے اور اس سے پہلے کہ ٹاوپن اسے کچھ سمجھاتا یا کہتا انہیں روز کی آواز دوبارہ آ جاتی ہے اور کیل ان دونوں کو لے کر اب نیچے چلا جاتا ہے اور نیچے جانے پر اب ٹاوپن دوبارہ اس گراس کے اندر چلا گیا تھا اور اب کیل اور بیگی بھی گراس کے اندر چلے گئے تھے یہاں ہم نوٹس کر رہے ہیں کہ یہ سب اس انناون میسج کے اکورڈنگ ہی ہو رہا ہے جو بیگی کو آیا تھا جس میں کیل نے ٹراوپن کو انجر کر دیا تھا آپ کو بہت مشکل سے چھڑوا کر جیسے ہی دوسری طرف جاتا ہے تو وہاں بھی روز اسے پکڑنے کے لیے آ گیا تھا اور یہاں وہ کیل سے کہہ رہا تھا کہ تم اس گراس میں کہیں بھی چلے جاؤ میں تمہیں پکڑی لوں گا جس کے بعد وہ اس کا گلہ دوبا کر اسے مار دیتا ہے اب مووی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس گراس کے اندر کیل کی بہت ساری ڈیڈ بوڈیز ہیں یعنی مووی میں دکھایا جانے والے سائیکل میں روز اسے کئی دفعہ مار چکا ہے یہاں جب اب بیگی ڈر کر وہاں سے بھاگ رہی تھی تو اسے وہاں پر گراس میں دیکھتے ہیں جن کی بوڈی پر فیس کی جگہ گراس تھی اور وہ گراس میں بیگی کو اٹھا کر اسی روک کے پاس لے آتے ہیں جس روک کے پاس انہیں روز لے کر آیا تھا اور یہاں روک کے پاس بیگی اپنے بیبی کو پرتھ دینے والی تھی اور تب ہی وہاں پر ایک ہول ہوتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیگی اور ریڈی کئی دفعہ اپنے بیبی کو پرتھ دے چکی ہے اور اب بیگی یہاں پر اپنے فیون سے اپنی ہی فون پر کال کرتی ہے تاکہ نیکس سائیکل میں بیگی یہاں پر نہ آسکے یعنی وہ جو اننوم کال بیگی کو آئی تھی وہ بیگی نے خود ہی کی تھی یہ کال کرنے کے بعد بیگی بے ہوش ہو گئی تھی اور جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ اپنے پاس اپنے بھائی کیل کو دیکھتی ہے جس کے ہاتھ میں بیگی کا بیبی تھا یہ دیکھتے ہی وہ دوبارہ بے ہوش ہو گئی تھی اور اب جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ کیل اسے کچھ کھلا رہا ہے اور کیل پیگی سے کہتا ہے کہ وہ اسے گراس کھلا رہا ہے لیکن اصل میں کیل اسے اس کا بیبی کھلا رہا تھا اور تب ہی وہ لڑکا ایک دم سے کیل سے روز میں چینج ہو جاتا ہے یعنی اصل میں وہ لڑکا روز تھا اس کے بعد ہم ٹرائیویس اور ٹوپن کو دیکھتے ہیں جہاں ٹوپن ٹرائیویس کو بتا رہا تھا کہ میرے ڈیڈ ان لوگوں کو بار بار ماریں گے اصل میں ٹوپن اور ٹرائیویس نئے سائیکل کے سٹارٹ میں تھے جہاں ٹوپن اسے سائیکل کے اکارڈنگ چیزیں بتا رہا تھا اب ٹوپن اور ٹرائیویس دونوں اس روک کے پاس آ جاتے ہیں جہاں پر روز ٹرائیویس کو بہت زور زور سے مارنے لگا تھا اور ساتھ ہی اپنے بیٹے سے زبردستی وہ روک ٹچ کروا رہا تھا لیکن پیچھے سے بیگی آگر روز کو مار دیتی ہے اور یہاں نا چاہتے ہوئے بھی ٹرائیویس اس روک کو ہاتھ لگاتا ہے جسے ہاتھ لگاتے ہی اسے عجیب کچھ ہونے لگا تھا جہاں اب روز مر گیا تھا اور ٹرائیویس کو اس روک پر ہاتھ لگانے کی وجہ سے اس گراس کے سارے راستے پتا چل گئے تھے پر اس پر ایک کرس آ گیا تھا کہ وہ کبھی بھی اس گراس سے باہر نہیں جا سکتا اس لیے اب وہ یہاں والی بیگی کا نکلس اتھار کر ٹرائیویس کو دیتا ہے اور اسے گراس کے باہر جانے والا راستہ بتا کر کہتا ہے کہ تم گراس کے باہر بیگی اور کیل کا ویٹ کرنا اور پھر بیگی کو یہ نکلس دے کر اسے ساری سٹوری بتانا اور اسے اندر مت آنے دینا اب مووی کے لاست سین میں ہم دیکھیں ہیں کہ سائیکل دوبارہ سٹارٹ ہونے والا تھا یعنی بیگی اور کیل گراس کے اندر آنے والے تھے اور تب ہی ٹوبین چرچ کے اندر سے ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے اور ان دونوں کو ساری بات بتاتا ہے اور اب ٹوبین کی بات مانتے ہوئے وہ دونوں ہی گراس کے اندر نہیں جاتے اور یہاں گراس کے اندر ٹرائیویس مر گیا تھا اور یہی دکھاتے ہوئے یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے